نیشنل ڈائیلوگ ہونے جا رہا ہے بہت سے سینئر صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے بھی بیک ڈور جو ہیں وہ رابطے اور مذاکرات شروع ہو گئے ہیں جی سمی صاحب اوور ٹی او مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بہت ساری باتیں ہیں نا علینا جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے سوائے اس کے کہ دانی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے شہباز صاحب سے مولانا فضل الرحمان سے یا کچھ اور ملاقاتیں ان کی سکیجول ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مسلم جگنون کا رابطہ نہیں ہے پاکستان کی فائی ایس آئی پاکستان کی فوج بلکل کوئی کسی طرح سے بھی کوئی مذاکرات نہیں کر رہی بہت سارے لوگ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں ان میں کچھ ریٹائر لوگ بھی ہوں گے اور جو شدت ہے اس وقت حملوں کی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر لفظی حملوں کی اور جس کا پی ڈی ایم کے قائدین جس کو اٹھائے ہوئے بھی آپ بہاولپور کا جلسہ دیکھیں اس جلسے میں بھی کس طریقے سے بات کی گئی ہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی کوئی بات چل رہی ہے اس وقت اور جو یہ ہو رہا ہے سارا یہ اس کیمپین کا حصہ ہے جس میں جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنے جو قائدین ہیں وہ اپنی جماعتوں کے عراقین کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ اگر فوج کے ساتھ جو گفتگو ہے پی ڈی ایم تو یہ کہتی تھی کہ ہم پولیٹیکل لیڈ رول کی بات کر رہے ہیں سیولین کی عزت کی بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں تو پھر فوج کو پیچھے تھکیلنے کی بات کر رہے تھے بڑا اعتراض یہ تھا عمران خان پر کے فوج ان کے پیچھے کر رہی ہے تو اب فوج سے ہی مذاکرات اگر کرنے ہیں پی ڈی ایم نے تو جو ان کا جو اپنا جس جس ایشو پر وہ بات کر رہے ہیں جس ایشو پر یہ ساری تجاجی کیمپین ہے وہ تو دھڑام سے آگرتی ہے نیچے ایک تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ملاقاتیں ماضی میں ہوئی ہیں فوجی حکام کی ان سے اپوزیشن ریڈر سے پرائم میسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ وزیراعظم صاحب کے نوٹس میں ہوتی تھی اور وزیراعظم صاحب کی اپنی اپینین بھی سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان ملاقاتوں سے کچھ نہیں نکلنے والا تو یہ خواہش ہے اور نون لیگ کی پی بس پارٹی کی کہ فوج ان کے ساتھ گفتگو کرے اور بہت سارے جو ہمارے صحابی دوست ہیں وہ ان کی ان خواہشات کو عملی جامعہ پینانے کے لیے آکے یہ میڈیا پر یہ ایک پورا تاثر دے رہے ہیں کہ جی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں بہائنڈ دسین بات چیت ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی طرح بھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور جو میری اطلاع جن لوگوں سے ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ لوگوں کو نہ جانتا ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ اگر ایک وہ گفتگو سنوا دیں ایسن اقبال صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے دہشت گردوں کی بجائے اپوزیشن کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ الزام بھارت لگاتا ہے یہ الزام پاکستان کے جو ایجنسیز کے خلاف لوگ ہیں وہ الزام لگاتے ہیں مجھے بتائیے ایف سی کے جوان سات شہید ہوئے ہیں تین دن پہلے بلوچستان میں ایف سی نے کون سے سیاستدانوں کو پکڑا ہے پاک پنجاب میں کون سے سیکیورٹی داروں نے سیاستدانوں کو پکڑا ہے یہ سارے لاکھوں اربوں روپے کرپشن کے الزامات ہیں زمانتوں پر رہا ہیں کھلے آم پھر رہے ہیں فوج کو حکومت کو گالیاں نکال رہے ہیں اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں آ کے کہ جناب ذرا سنیے ذرا حیسن اقبال کہاں کیا رہے ہیں جی سیمی صاحب مجھے بتائیے یہ پاکستان پاکستان کے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں کس کا یہ کہہ رہے ہیں یہ فوج پر الزام لگا رہے ہیں آئی ایسائی پر الزام لگا رہے ہیں یہ ایف سی پر الزام لگا رہے ہیں یہ رینجرز پر الزام لگا رہے ہیں سندھ میں رینجرز کراچی سندھ کی پولٹیکل گورنمنٹ نے مگوائی ہوئی وہ اپنے طور پر تو آئے نہیں کہیں پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے پیچھے لگا رکھا ایف سی جو ہے مجھے بتائیے کہ کے پی کے میں یا بلوچستان میں وہ کون سے سیاست دانگوروں نے پکڑا یہ ایک اور اس کی ایک وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے جو ایک میتھ بنائی ہوئی ہے کہ ان کو پکڑنا نہیں چاہیے اس سے یہ اپلوزیشن مصبوط ہوگی میں کہتا ہوں ان کو سرے عام پکڑ کے جوتے مارنے چاہیے چوکوں میں جو پاکستان کے اداروں پر یہ الزام لگائیں ان کو سرے عام جوتے مارنے چاہیے میں کہہ رہا ہوں جوتے ان کے گلوں میں جوتوں کے ہار پینانے چاہیے پھر یہ رکیں گے ادھر وائز تو یہ ایک فیشنس بن گیا یہ آپ انٹرلیکچر یہ ازادی رائے نہیں ہیں آپ مجھے بتائیں میں امریکہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کوئی بات کر کے دیکھیں امریکن فوج کے حوالے سے اور سیدھا کر کے رکھ دیں آپ کو آ کے لے جائیں آپ کی زمانے تک نہ ہو پتہ تک نہ چلنے دیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان کے اداروں کی کمزوری بن گئی ہے یہ بات اور یہ پولٹیکل گورنمنٹ کی بھی کمزوری بنی ہوئی ہے یہ جو مو چوڑ یہ آپ دیکھیں یہ چور چکار لوگ ہیں سارے یہ بیمان لوگ ہیں ان کے اوپر عربوں روپے کی کرپشن ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سیکوریٹی ادارے تہشت گردوں کی وجہ سیاستدانوں کو پکڑ رہے ہیں اس سے بڑا کوئی الزام ہو سکتا ہے اور کیا فیف جنریشن وارفیر ہو سکتی ہے اور میں پوچھتا ہوں آج عمران خان صاحب سے اور میں یہ فوج کے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں بھئی آپ کے یعنی جو لوگ اس طرح کی الزام لگائیں یہ کوئی فیشن ہے یہ کوئی عام بات ہے وہ جو خاندان جن کے بچے پاکستان کی فوج میں ہیں جن کے بچے سیکوریٹی کے اداروں میں ہیں ان سارے خاندانوں کو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں یہ ایس این اکبال کون ہے یہ ایس این اکبال اور یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو بھی زیادہ شرم آنی چاہیے جو اس بات پر خاموشی سے بیٹھے ہیں اس بات پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی بدقسمت کی بات ہے یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہمارے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے آپ ہمارے ان جوانوں کو جو اس ملک کے لیے جان دے رہے ہیں جو اس ملک کو بچانے کے لیے جو ہماری سلامتی کے لیے جان دے رہے ہیں آج یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسدانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بلک کے پیچھے لگانا چاہیے نہیں لگے ہوئے میں کہہ رہا ہوں ان کو پکڑ کے جوتیں مارنے چاہیے چوکوں میں جو پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں سیاست کی بات کریں حکومت پر ان کے کاموں پر کریں یہ آپ کا حق ہے لیکن آپ فوج کو بیچ میں ڈریک کر رہے ہیں آپ فوج کو بیچ میں لارہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں فوج کو کہ elected government کو ہٹا دے نہیں تو ہم تمہیں گالیاں نکالیں گے نہیں تو ہم یہ تم پہ یہ بات کہیں گے کہ تم اس کے پیچھے کھڑے ہو elected government کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے فوج اس جاہل نواز شریف کے پیچھے کھڑی رہی فوج جو مودی کا یار تھا جو اس کو اپنے گھروں میں بھی بلایا شادیوں بھی بلایا کیونکہ یہ elected تھے انہوں نے تو اپنا فرض انجام دیا افسوسناک صورتحال ہے یہ اس طرح کی صورتحال کسی ملک میں ایسی ہو نہیں سکتی اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ اس کا جوتوں سے علاج کرتے ہیں تو آئی تنگ یہ ایک کمزوری ہے ان کو پکڑنا چاہیے ان کو ان کو لمحے پا کے ان سے یہ جو فوج کے خلاب بات کرتے ہیں اس پر انہیں جوتے مارنے چاہیے میں تو یہ کہوں گا دیکھیں علینا بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے جو یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اپنے قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں اس قسم کی غیر محتاط اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شرنگیز قسم کی گفتگو کرنا یہ دشمن کا بیانیاں نہیں ہیں تو اور کس کا ہے یہ جو فیٹف کے حوالے سے جو قانون سازی تھی اس کی مخالفت انہوں نے کیوں کی تھی اسی لیے کہ پاکستان کے پر پابندیاں لگتی رہیں یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے دہشتگردوں کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے وہ سیاسی مخالفین کے خلاف چل رہے یہ اسی بیانیے کا حصہ ہے اسی کو لے کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور سمی صاحب نے بالکل درست بات کی کہ یہ مسلحت سے بالاتر ہو کر اب ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کا وقت آگیا ہے اس میں مدید ڈھیل نہیں دی جانی چاہیے جو کوئی بھی اس قسم کا شرنگیز پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف سیکیورٹی اداروں کے خلاف یہ بتائیں نا ڈائی سالوں میں کس سیکیورٹی ادارے نے کسی سیاستدان کو گرفتار کیا ہے یہ نیب کے ملزم نیب نے ان کو عربوں خربوں کی چوری پر اگر پکڑا ہے تو وہ نیب نے پکڑا ہے پاکستان کی کس سیکیورٹی ادارے نے بلوچستان میں کے پی کے میں سندھ میں پنجاب میں کہاں سے ان کو گرفتار کیا ہے یہ ایک دیکھیں یہ وہ بیانیاں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر نواز شریف نے مریم نواز نے شروع کیا تھا پاکستان کی فوج کے خلاف سازش کرنے کا وہ ابھی تک ان کا ایجنڈا وہی چل رہا ہے اور یہ ان کے چیلے چانٹے جو ہیں اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور سمی صاحب نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ یہ خاموش بیٹھنے کا حکومت وقت کا فرض ہے قانون موجود ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو وطن عزیز میں انار کی پیدا کرنا چاہتے ہیں سیکیورٹی ادارے ملکی سلامتی کے زامن ہوتے ہیں ان کے خلاف اس طرح کا زہر اگل کر آپ ملک میں انار کی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے اور اس میں کسی قسم کی روح ریایت نہیں ہونی چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے